نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے ناظرین افغان طالبان کا سوپر پاور پر خطرناک حملہ امریکی فوجی اڈے تباہ افغان طالبان کا امریکی فوج پر راج ٹرمپ نے جو بائیجن کے لیے کانٹوں کا بستر تیار کر ڈالا پینٹاگون ٹرمپ انتظامیہ کے پول کھولنے لگی افغان طالبان کے ڈر سے امریکی فوج بھاگنے پر مجبور نیٹو بھی میدان میں آگئی پینٹاگون کی بھی دہائیاں دنیا کی سپر پاور طالبان سے خوف کھانے لگی امریکہ میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی افغانستان نے جو بائیجن کو آڑے ہاتھوں لے لیا افغان طالبان کی پینٹاگون کو دھم کیا ٹرمپ نے امریکی فوج سے متعلق تیل کا خیز علانات کر ڈالے اس کے علاوہ بتائیں گے کہ طالبان نے کیسے امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے ناظرین افغان طالبان نے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر دیا پینٹاگون تڑپ اٹھا ٹرمپ نے جو بائیڈن سے بدلہ لینے کے لیے قسم اٹھا لی پورا امریکہ لرز اٹھا معاہدے کی پاس تاری کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں افغان طالبان کے نو منتخب صدر کو دھنگی افغانستان میں امریکی فوج سسک سسک کر مرنے لگی ٹرمپ کا امن واحدہ کھٹائی میں پڑ گیا امن واحدہ گیا بھار میں جو بائیڈن نے بھی افغان طالبان کو قرارہ جواب دے دیا امریکی فوج میں بغاوت کا آغاز سی آئی اے اور ایف بی آئی بپھر گئی جو بائیڈن امریکی صدر کا عوضہ سنبھالنے سے پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہو گئے ناظرین امریکہ نے طالبان سے پنگا لے کر اپنی بربادی کو دعوت دیر ڈالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے امریکی فوج کو بھی تباہ کر دیا ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ نے روان برس طالبان کے ساتھ امن واحدے کے بعد سے تاحال اپنے دس فوجی کیمپس بند کر دیئے ہیں جبکہ کندھار ائر فیلڈ اور جلال آباد ائر بیس میں بھی گنتی کے امریکی فوجی کے گھر رہ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق واشنٹنگ پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتیس پروری کو دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن واحدے کے بعد سے افغانستان میں اب تک دس امریکی فوجی اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے واشنٹنگ پوسٹ نے امریکی اور افغان حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اڈوں کا بند ہونا واحدے میں بیان کردہ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے مکمل انخلاقہ حصہ ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ فوجی اڈوں کو مکمل طور پر افغان سیکیورٹی پورسز کے حوالے کر دیا گیا لیکن انہیں اس حالت میں چھوڑا گیا کہ مستقبل میں ضرورت پڑھنے پر وہ ان کا دوبارہ قبضہ حاصل کر سکتے ہیں مزید یہ کہ اس بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں دی گئی ہے کہ خالی کیے گئے ہر اڈے میں کتنا سامان چھوڑا گیا ہے یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر چھوڑنے سے پندرہ دن قبل جنوری تک فوجیوں کی تعداد اندازن پانچ ہزار سے اڑھائی ہزار تک لانے کا منصوبہ ہے اس حوالے سے ایک امریکی اعتدار نے واشنٹنگ پوسٹ کو بتایا کہ انخلاق حکم کے باوجود امریکہ افغان فورسز کی دفاع میں طالبان پر فضائی حملوں کی صلاحیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جبکہ امریکی فوجیوں کے پاس دولت اسلامیہ دائش کے خلاف انصطاد دشتگردی کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت بھی برقرار رہے گی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کا بتائیں گے کہ نیٹو اور پینٹاکون نے ٹرمپ کی کس بات پر آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے ناظرین امریکی فوج پر طالبان راج کرنے لگی ہیں اور اس پر کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنی ناقامی کا بدلہ امریکی فوج سے لینا شروع کر دیا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے کچھ فوجی اڈنوں کو مکمل طور پر خالی کر دیا ہے جبکہ کچھ کو افغان فوج کے حوالے کر دیا ہے جن میں صوبہ اور زگان کا ترین کوٹ، ہلمند کا بست، لقمان کا گمبیری اور پکتیا کا لائٹننگ شامل ہے جبکہ کندوز کے جانز، نگرہار کے ڈی آر علی نکار، بلک کے شاہین، کابل کے بشپ، فارحیاب کے میمنا اور زابل کے قلات فوجی اڈنوں کو بند کیا گیا ہے فوجی اڈنوں کو افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاق کے وعدے کے تحت بند کیا جا رہا ہے کندھار، ائر فیلڈ اور جلال آباد، ائر بیس جیسے بڑے اڈنوں میں بھی اب چند امریکی فوجیوں کے گھر ہیں تاہم تمام فوجی اڈے اس طرح خالی کیے گئے ہیں کہ کبھی وقت پڑھنے پر امریکی فوجیں واپس لوٹ سکیں واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے عوضہ چھوڑنے سے قبل افغانستان اور عراق سے بلدرٹیب دو ہزار اور پانچ سو امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے انتظامات کر لیا ہیں انخلاقی تاریخ قریب آنے کے ساتھ ہی پینٹاگون کچھ ہم فیصلوں کو ختمی شکل دینے میں مصروف ہے جس میں کون سے دیگر اڈے بند کرنے ہوں گے؟ افغان حکومت کے حوالے سے کیا سامان دیا جائے گا؟ اور کیسے امریکی سامان کو واپس لے جایا جائے گا؟ شامل ہین ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلے نیٹو اتحادیوں اور افغان شراکتداروں کے ساتھ مشاورت سے کیا جائیں گے ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گیا کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن سے بدلہ لینے کے لیے امریکی فوج کو کیسے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور پینٹاگون بھی ٹرمپ کے خلاف کیوں اقتماعات کرنے لگا ہے؟ ناظرین امریکہ ان دنوں اپنی تاریخ کی سب سے بدترین تبدیلی سے گزر رہا ہے جہاں ایک امریکی صدر نے صدارتی الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس انکار کے ساتھ ہی امریکی فوج میں جہاں بغاوت میں جنب لیا ہے وہیں امریکی فوج طالبان سے بھی خوف کھانے لگی ہے انتیز فروری کو تیپ آنے والے مشروط معاہدے کے تحت امریکی اور نیٹو فورسز کو مئی 2021 تک افغانستان سے مقمل انخلا کرنا ہے اور طالبان اس عرصے کے دوران غیر ملکی افواج پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں جبکہ امریکی فوجیوں نے افغان فورسز کی متعدد بیسز بھی خالی کر دی ہیں واضح رہے کہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اوہو جینز نے خال ہی میں واشنٹنگ کو خبردار کیا تھا کہ اچانک فوجی انخلاس دہشتگردوں کے لیے افغانستان جنت بننے کا خطرہ ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں جینز نے کہا کہ یہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ افغان سرزمین پر بین الاقوامی دہشتگرد ہمارے ممالک پر حملوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ادھر قابل انتظامیاں کو یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو بائیڈن انتظامیاں فوجی انخلا پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی سب قدوش ہونے والی ٹرمپ انتظامیاں دے رہی تھی اور یہ طالبان کے لیے بھی مشکل ہوگا ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے ایک دہائی قبل جب افغانستان میں امریکی فوج کے عروج پر سیکڑوں امریکی اڈے اور آؤٹ پوسٹ تھیں اور حالیہ برسوں میں یہ درجنوں میں تھی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی تعداد کو کم کیا گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ٹرمپ نے طالبان سے بیڑ بانت کر پینٹاگون اور ٹنیٹو کی کن مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور جو بائیڈن نے اس کا کیا حل ڈھونٹ نکالا ہے ناظرین امریکہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے جس نے ٹرمپ اور جو بائیڈن کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور ٹرمپ صدارتی الیکشن میں اپنی ہار کا بدلہ امریکی فوج سے لینے پر تل گیا امریکی میڈیا کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مزید بندشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بڑی فوجی تنصیبات سے اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر رہا ہے تاکہ متعدد چھوٹی آؤٹ پوسٹ کو حفاظت پر انہیں معمور کیا جا سکے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اڈے جو کبھی ملک میں کندھار ائر فیلڈ اور جلال آباد ائر بیس جیسے بڑے اڈوں کی طرح تھے اب یہ صرف مٹھی بھر امریکی فوجیوں کے گھر ہیں جو بائیڈن کی جیت کا اعلان سنتے ہی افغان طالبان بھی متحرک ہو گئے ہیں اور طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ افغان امن عمل اور امریکہ کی حکومت کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اسی تسلزل سے جاری رہے گا جبکہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر جو بائیڈن کو مبارک بات دی انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ کابل اور واشنٹنگ کے درمیان انصداد دیشتگردی اور امن کے لیے روابط مزید مضبوط ہوں گے یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے میں افغان حکومت شامل نہیں تھی البتہ معاہدے کے بعد پہلی مرتبہ افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بعض امور پر اختلاف پائے جاتے ہیں تاہم فریقین کے درمیان دوہا میں بارہ ستمبر سے بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ جاری تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے انخلاق کے بعد افغانستان میں نومبر تک فوجیوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو رکھنے کی توقع ظاہر گی ہے جبکہ اس سلسلے میں دوہا میں ہونے والے مذاکرات پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے واشنٹنگ سے ملے جلے اشاروں نے صورتحال کو مبہم کر دیا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ طالبان شہری علاقوں پر حملے بند کر دیں گے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ